السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میری یوٹو فیملی اللہ رہا ہستر رہو بستر رہو عباد رہو شاد رہو صدا چاچے کی دعا ہوتی ہے سب کے لیے تو صبح ہو چکی ہے جی ہمارا صبح میں کیا ہونے لگا ہے جی مکھن بننے لگا ہے اصلی گھی یعنی دیسی گھی کیسے بنتا ہے ابھی تو یہ ابھی وائی بنا رہی ہے کیا اسے دودھ سے پھر اس کو دھئی دھئی سے پھر بن رہا ہے ابھی کیا مکھن مکھن سے بنے گا دیسی گھی تو ابھی لگے ہوئے ہیں تو دیکھو ابھی بننے لگا ہے تھوڑی دیر میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تو مکھن بن جائے گا جی ملائی والا بھی تیار ہو رہا ہے نیچے ہم نے آگ جلائی ہوئے اس کے تو یہ بھی تیار ہو رہا ہے تو یہ ملائی سے پھر بنے گا کیا یہ مکھن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میری یوٹو فیملی اللہ کر ہستر رہو بستر رہو عباد رہو شاد رہو دا چاچے کی دعا ہوتی ہے سب کے لئے اللہ تعالیٰ سب کو استعمسکرات رکھے اور اپنے حفظ امان میں رکھے چلیں جی جب بات کرتے ہیں اپنے سٹارہ بیڈی کے لوگ پر اور آج بھابی بھی بہت خوش تھی سٹارہ بیڈی خوش تھی اور بچے ساجد اور پوری یوٹو فیملی بھی بہت خوش ہوگی بھئی آپ لوگوں کا سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے بھی والمینین پورا کرایا میری بیٹی کا اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور اپنے حفظ امان میں رکھے آج بہت خوش ہی ہوئی ہے کیونکہ بہت بندوں نے بہت لوگوں نے اس مقام پر پہنچنے سے کوشش کیے بھی اس مقام پر استارہ بیٹی نہ پہنچے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آپ لوگوں کے بڑی مہربانی ہے جنہوں نے ساتھ دیا ستارہ بیٹی کا اور حق اور سچ کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے گا جنہوں نے سپورٹ کی اور جو بھئی ان کے سسکرابر ہیں ون میلین میں سب کو بھئی سب کا شکریہ آدھا کرنا تھا تا دل سے کہ ہماری بیٹی کو آپ لوگوں نے اس مقام پر پہنچایا کیونکہ ایک ہماری بیٹی ہے جو ایک میلین پر جو پہنچی ون میلین پر پہنچی تو سب ہمارے لئے سب خاندان کے لئے بہت خوشی کی بات ہے آج میرا بھائی ہوتا تو بہت خوش ہوتا علام یاسین اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا کرے کل میں ان کی قبر پہ بھی گیا تھا اور بہت دعائیں مانگی ان کی مغفرت کے لئے اور آپ بھی میرے بھائی یاسین کے لئے مغفرت کی دعا ضرور مانگئے گا اور بھی اپنے باپ کے نام کو لے کے چلئے ستارہ یاسین یاسین کے نام کو لے کے چلئے میرے بھائی کے نام کو اور ہر بات پہلے ہی اپنے باپ کا نام لیتی ہوئے کیونکہ اس کے کامیابی ماں اور باپ ہوتے ہیں بھائی ہر کامیابی کے پیچھے ماں اور باپ کا ہاتھ ہوتا ہے باپ تو اس دنیا میں نہیں رہا میرا بھائی لیکن الحمدللہ ماں ساتھ ہیں تو ان کی دعائیں ساتھ ہیں بھائی کی دعائیں ساتھ ہیں تو بھائی آپ لوگوں کے سامنے بہت مشکل ٹیم دیکھے اس طرح بیٹی نے بہت پریشانیاں دیکھی اور اس منزل پر پہنچنے کے لیے کسی کی کوشش نہیں تھی لوگوں کی کوشش تھی بھی اس مقام سے تک نہ پہنچے تو ان کے جب وہ برا ٹائم آیا تھا تو آپ دیکھ رہے تھے سسکرائبر کم ہو رہے تھے تو اس ٹائم وہ بالکل پاگل ہوتی جا رہی تھی بھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو جی مدائی لوگ برا چاہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے کیونکہ لوگوں نے بہت برا ہی کی تو اپنوں نے کی لوگ کیا تھے ایک بہن ہی بہن کا گھر اجاڑ رہی تھی جو کہ کب سے بھائی میں تو کہتا ہوں جیسے وہ جا رہے تھے ہمارے لوگ سب خاندان کے تو اس کے ون ملین بہت جلدی ہو جانے تھے لیکن یہ بیچ میں جو ہمارے لکھی ہوئی تھی برائی کسی نے کیسے گالی دی کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا وہ سب صحیح اور ہماری بیٹی بھی صحیح اسی بلوگ کے لیے تو مقام وہی ملا جو ملنا تھا اسے آپ لوگوں کی محبتیں آپ لوگوں نے اس مقام پر پہنچایا ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہماری دعائیں اس کے ساتھ لیکن سپورٹ ہے جتنا سپورٹ رہے ہیں میں تو پہلے پہلے سب کو مبارک دینا چاہتا ہوں اور جتنا بھی سسکراب ہے ون ملین سسکرابر سے اوپر ہیں میں سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور سب کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ ہماری بیٹی کو اس مقام پر آپ لوگوں نے پہنچایا اپنی بہن اپنی بیٹی سمجھ کے آپ لوگوں نے محبتیں کی اور اس مقام پر پہنچایا اللہ تعالیٰ اسے دن بے دن اور ترقی دے دیکھیں نا جیسے بھی اس کے ساتھ آپ لوگ ساتھ دیتے تو وہ بھی سب کا ساتھ دیتی ہے تو سب غریب ہم یہ کو کوئی اثر نہیں سمجھتی یہ غریب بندہ ہے یا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جیسے ہی بہت دیئے اتنا پیار اور محبت اور عقل بھی بہت دیئے تو بھائی ڈیڑھ سال بعد جب اس نے مجھے بلایا اور میں اس کے بلوگ میں کہ آپ ہی بھی میں بلوگ پڑھا ایک میں نے نہیں ڈالا شادی والا تو تو مجھے بہت خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی بھی بیٹی نے بدلہ بھی جب بول رہی تھی مجھے مجبوری ہے چاچو تو آپ کو میں بلوگ میں نہیں لے سکتی تو میں نے بھی کوئی ایسے دل پر بات نہیں رکھی تھی چپ کر گئے تھے بھی کوئی بات نہیں ہے وقت کے ساتھ لڑنا ہے اور حالات جیسے جیسے آئے ہم نے اس کے ساتھ وزارہ کیا ہم ناراض نہیں ہوا آپس میں حالات کے ساتھ مقابلہ کیا تو خیر یہ جو ہے نا اس کی محنت اس کو بہت مبارک آج دل میں بہت خوشی بھی ہے اور ہنسو بھی ہے اس طرح بیٹی کے لئے عمار سے کہہ رہا وہ دل سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ترقی دیئے اور یہ مقام میرا بھائی دیکھتا تو کتنا خوش ہوتا غلام یاسین کہنا ہم چاچے ہیں زندہ ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی بہت خوش ہے تو ہم بھی بہت خوش ہیں لیکن شکریہ آپ لوگوں کا ہے جن لوگوں نے ساتھ دیا چھائی کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے گا اور بہت دے گا آپ لوگوں کو میری ماں کو میری بہنوں کو میرے بھائیوں کو جو ہمارے بزرگ ہیں وہ دیکھتے ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں بھی سمجھے یہ ہماری ایک جوپ ہے ایک ہماری نوکری ہے تو جیسے میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اور مجھے آپ کمانے کرنے والا اور بھی جنہوں نے مجھے جا کے چینل بنا کے دیا اس کا بہت شکریہ ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی بہت دے اور بھائی جو مجھے ساتھ دیتے ہیں مجھے سسکرائب کیا جن لوگوں نے اکلا سارا بندے کو آپ لوگوں کا بہت شکریہ تو بھائی میرا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو خیر میں اپنا ستارا بیٹی گئے تھم لگاتا ہوں یا میرا حق بنتا ہے کیونکہ میری بیٹی ہے بھی تو میں ڈیٹھ دو سال سے مجھے امکان آتی ہے جو مگر مجھ سے زیادی ہو جاتے ہیں جو مجھے ایک نبینہ بچہ ہے کوئی آٹھ نہوں سال کے عمر کا ہے وہ سکول جا رہا تھا تو بھئی کچھ ایسا اس کے ساتھ ہوا بھی غیب ہو گیا جاتے راستے میں جاتے جاتے تو پھر ان کے گھر والوں جا گے ڈھونڈا تھا وہ پھر ملا لیکن ان کی آنکھیں بالکل ختم ہو چکی تھی جب اس کو ملا تو اللہ جانے کیا ہوا اس کے ساتھ اب وہ اسے مولوی مولوی کہتے تو بھائی جو کچھ بھی میرے پاس ہو سکتا ہے مرے فرصت ہوتی ہے تو میں ان کی امداد ضرور کرتا ہوں کیونکہ اس کا کام اللہ بھی بچارہ نہ کمانے والا نہ بھائی چلنے والا نہ کچھ پھر اس کا سہرالہ ہی ہے تو میں اس کی بہت کیر کرتا ہوں اور امداد کرتا ہوں اس کی جتنا مجھ سے ہو سکتی ہے تو جتنا جس کی فرصت ہے بھائی اترہ ہی کچھ کرتا ہے جب میرے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا تو پھر میں وہ راستہ بھی نہیں جاتا کیونکہ وہ شاید مجھے بولنا دے چاچو آپ میری ہیلپ کریں تو خیر جب مجھے پاس کچھ ہوتا ہے تو انشاءہ میں ان کے گھر ہی جاتا ہوں کل میرے پاس الحمدللہ ان کے ہیلپ کرنے گیا کیونکہ بہت سردیاں یہاں تو ان کے کچھ کپڑے لیے میں نے گرم اور کچھ اس کی امداد کی کیونکہ سردیاں بہت تھی تو بہت خوش ہوا بہت دعائیں دی اس نے نے بولا یار مجھے آپ جیسے دعائیں دیتے ہیں نا میں بھی یوٹیوب فیملیو کا ایسے دعائیں دیتا ہوں کیونکہ وہ میرا بلوگ دیکھتے ہیں کچھ میرے پاس ہوتا ہے تو میں آپ کو دیتا ہوں تو خیر دینے والا اللہ کی ذات ہے لیکن آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو میری بیٹی کا ساتھ دیا آپ لوگوں نے دل دل سے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے ملتے کل کے بلوگ میں کچھ اچھا لے کے تو بھئی والمنیل پر کون کون جائے گا کون نہیں جائے گا یہ اس طرح بیٹی خود فیصلہ کرے گی میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میں آپ لوگوں کے لئے آج بلوگ سپیشل بنایا آپ سپورٹروں کے لئے اور بھی ون ملین جن لوگوں نے کرایا پورے ون ملین کو سلام ہو گیا اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اللہ حافظ ملتے کل کے بلوگ میں کچھ اچھا لے گی کچھ میرے پاس ویڈیوز پڑی ہیں شادی والے جو جو گفٹ دیئے تھے ستارہ بیٹی نے فاروغ نے اور نجمہ بیٹی نے دولے کو وہ میرے پاس ویڈیوز پڑی ہیں ابھی انشاءاللہ کل بلوگ میں لگاؤں گا اللہ حافظ